امریکہ وہ دیج بن چکا ہے جہاں روز کرونا کی وجہ سے ڈیر سے دو ہزار لوگوں کی جان جا رہی ہے امریکہ میں کرونا کے کیس چھے لاکھ ہونے والے ہیں وہاں اسپتالوں کے امرجنسی روم کی اس وقت بہت ہی بھیانک تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے امریکہ کی حالت دیکھ کر پوری دنیا ڈری ہوئی ہے یہاں نیوارک اس وقت کرونا کا ورڈ اپی سینٹر ہے آپ دنیا کے بہترین اسپتالوں میں سے ایک ماؤنٹ سنائے ہسپیٹل اس وقت بہت لاچار ہے نہ کرونا سے لڑنے کا سامان ہے اور ڈاکٹر اور نرسنگ سٹاف بہت تھکا ہوا مریضوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی بڑھتی جا رہی ہے روز سیکڑوں نئے مریض آتے ہیں کئی لوگوں کو دوسرے اسپتال بھیجنا پڑتا ہے دکٹر ایرک بلٹنگر نیوارک کے اسی اسپتال میں کام کرتے ہیں امریکہ کے اسپتالوں میں آئی سی او کم پڑ چکے ہیں نیوارک کے ماؤنٹ سنائے ہسپیٹل میں اب ٹینٹ لگا دیئے گئے ہیں تاکہ گمبیر حالت والے مریضوں کو کچھ اور جگہ مل جائے تو یہ ایک ٹینٹ ہے جو ہم نے تیار کیا ہے وہ اسے چلا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ایک ریسٹیشن ڈیکس ہے جیسے ہی ہم اس ٹینٹ میں آگے بڑھتے ہیں تو یہاں سپلائی کی گئے میڈیکل ایکیپمنٹ ہے سب ہی کمرے میں ٹیلی ہیل کی سویدہ دی گئی ہے جہاں دور سے بیٹھا کوئی ویکتی ریموٹ کے ذریعے مانیٹر کر سکتا ہے سب ہی کمروں کو پردوں کی مدد سے الگ کیا گیا ہے امریکہ میں کورونا کے قریب چھے لاکھ کیس ہو چکے ہیں بائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں ریکاوری ریٹ بہت کم ہے اب بھی پانچ لاکھ سے زیادہ مریض اسپتال میں ہیں امریکہ میں روج ڈیڑھ سے دو ہزار لوگوں کی موت ہو رہی ہے ہر روز قریب تیس ہزار نئے مریض آ رہی ہیں یہ امریکہ کی ایسی تصویر ہے جس نے اس سپر پاور کو دنیا کا سب سے کمزور دیش بنا دیا ہے دیکھئے ڈاکٹر ایرک یہاں کی میڈکل تیاریوں کی بدحالی کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں اب ہم لوگ دوسرے ٹینڈ میں جانے والے ہیں جہاں کچھ اور مریض ہیں اب ہم وہاں سے گزر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سبھی بیٹر مریض ہیں یہاں کتار لگی ہوئی ہے سچ موش ہمارا سٹاف یہاں بلکل نہیں ڈرتا امریکہ میں راجپتی ڈانلڈ ٹرمپ کی لاپرواہی کی وجہ سے وہاں کرونا تیجی سے پھیلا ہے سب سے زیادہ تباہی نیو یورک میں ہوئی ہے امریکہ میں سب سے زیادہ قریب دو لاکھ مریض نیو یورک میں ہیں یہاں مرنے والوں کی تعداد قریب دس ازار تک پہنچ چکی ہے آپ مریضوں کی تعداد میں زیادہ کمی نہیں دیکھ رہے لیکن اس میں ستھرتا آئی ہے اور اس دوران جو سب سے ڈرانے والی خبر یہ ہے کہ ہم نے سات سو ٹھامل لوگ کو کھو دیا ہے امریکہ کا میڈیکل سسٹم اس وقت ایک پیر پر کھڑا ہو کر کام کر رہا ہے نیو یورک میں حالات سمحان لے کے لیے نو سینہ کے کئی جہاجوں پر کوئرنٹین سینٹر اور آئیسولیشن کی دیوستہ کی گئی ہے ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ سب ہی مریضوں کے لیے لیپ تیار ہو جائے اور یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مریضوں کی جانچ کہاں تک پہنچ رہی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب الگ الگ استر بنا کر کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اس لیے کورونا وائرس کے خلاف امریکہ جیسی سپر پاور بھی پوری طرف فیل ہو چکی ہے اس وقت امریکہ دنیا میں کورونا وائرس کا ہاتھ سپارٹ بنا ہوا ہے نئے کیس بڑھتے جا رہی ہے موت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ٹرم کی کورونا ٹاسپورٹ بتا چکی ہے کہ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ تک جا سکتی ہے اس لیے اپریل اور مئی کا مہینہ امریکہ میں قیامت کے وقت جیسا ہے